موسیقی السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی ڈش جس کے بغیر تو رمضان انکمپلیٹ ہے تو چلیے آج بناتے ہیں چکن حلیم کھانے میں تو مزیدار ہوتا ہی ہے ساتھی میں یہ بہت ہی نوٹریشیس بھی ہے حلیم کو کیسے بناتے ہیں پروپر میجرمنٹس کے ساتھ ڈیٹیل ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو دوستوں یاد سے ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈالیں ہیں جو میں استعمال کروں گی سب سے پہلے دو ٹیبل سپون ارد کی ڈال ایک ٹیبل سپون مونگ کی ڈال ایک ٹیبل سپون چناہ ڈال ایک ٹیبل سپون بارلی اور ایک ٹیبل سپون چاول اب ان سب کو اچھے سے واش کر کے میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ لیا تھا اب اس کے بعد ہم یہاں پہ لے لیں گے دو سو گرام حلیم کا روا جسے بروکن ویڈ بھی کہا جاتا ہے اسے بھی میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ لیا تھا اب اس کو سائیڈ میں رکھ لیں اور اب ہم ایک حلیم کا مسالہ ریڈی کر لیں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون شہزیرہ 10 سے 12 دالچینی 15 الائچی 6 سے 8 لونگ 1 ٹی سپون سوف 1 تیز پتہ 1 جاویتری 1.5 انچ جائفل 1 پھول 15 سے 20 کباب چینی لے لیں گے اب ان سبی کو ہمیں ڈرائی روزٹ کرنا ہے اور ایک فائن پاوڈر بنا لینا ہے الائچی کو ہم ڈرائی روزٹ نہیں کریں گے اسے الگ سے پیس لیں گے اس کے بعد یہاں پہ پریجر کھوکر میں ہم نے جو ڈالیں بھگو کے رکھی تھی اس کو ایٹ کر لیں گے اور دیڑ سے 2 گلاس پانی ڈالیں گے اس میں اور پریجر کھوک کریں گے 3 سے 4 وزل کے لیے جب تک یہ ڈالیں گے لیں گی ہم یہاں پہ کھڑے مسالے ڈرائی روزٹ کر لیں گے اس کے لیے ایک پان میں سب سے پہلے ایٹ کر لیں گے شازیرہ اچھے سے اس کو روزٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم دوسرے سارے مسالے ایٹ کر لیں گے اب ان سب کو ہمیں اچھے سے لو ہیٹ پہ ڈرائی روزٹ کرنا ہے جب آپ کو ایک ہلکی سی مہک آنے لگے گی کھڑے مسالوں کی then ہیٹ کو بند کر لیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کا فائن پاؤڈر بنا لیں اب یہاں پہ پریجر ریلیز ہونے کے بعد ہم نے کوکر کو اوپن کر لیا ہے اور یہ دیکھئے 60% ہماری دال اچھے سے گل چکی ہے اب جو روزٹ ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ بھی یہاں پہ ایٹ کر لیں گے اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور اب اس میں 2-3 کلاس پانی ایٹ کر لیں پانی اتنا ایٹ کریں کہ روزٹ جو ہے اچھے سے پانی میں ڈپ ہو جائے اگر آپ پانی کم ایٹ کریں گے تو پھر روزٹ نیچے دارک لگنے کے چانس ہوتا ہے ادھر ٹوٹلی میں نے آدھا لیٹر پانی استعمال کیا ہے اب ہم پریجر ککر کا لٹ کلوس کریں گے اور 3-4 وزل تک ہم اسے پریجر کک کریں گے اور یہاں پہ دوسری اور جو کھڑے مسالے ہم نے ڈرائی روزٹ کیے تھے اس کا میں نے ہماری روہ اچھے سے گل چکی ہے اب اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور مکسر جار میں اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے اب روہ اچھے سے گلنے کے بعد ہم چکن کی اخنی بنا لیں گے جس کے لئے میں نے یہاں پہ 1 کلو چکن دیا ہے ویڈ بون والا ہمیشہ ویڈ بون والا ہی آپ استعمال کریں بکوز اس سے حلیم جو ہے بہت تیسٹی بنے گی میں نے یہاں پہ اس طرح سے بڑے بڑے پیسز کٹ کر لیے ہیں چکن کے اب اخنی بنانے کے لئے ہم ایک پریجر ککر لے لیں گے اور اس میں 1 کپ تیل ایڈ کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون شازیرہ اب اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر لیں گے اور 2-3 منٹ کے لئے چکن کو اچھے سے بھون لیں میں نے یہاں پہ 200 گرامز روا استعمال کیا ہے اگر آپ روا کی قانٹیٹی انکریز کر رہے ہو تو آپ چکن کی قانٹیٹی بھی بڑھا لیں اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی 15 ہری مرچ آپ کی ہری مرچ کتنی تیز یا پھیکی ہے اس حساب سے آپ اجسٹ کر لیں اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں 4 ٹیبل سپون اترک لہسن کا پیسٹ اب اترک لہسن کے پیسٹ کو ہم چکن کے ساتھ ایک دو منٹ اچھے سے بھون لیں گے اب اس کے بعد ہم ایڈ کر لیں نمک 1 4 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی میڈیم پہ رکھیں اور مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے بھون لی نا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے half ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور جو حلیم کا مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں سے آدھا مسالہ ہم یہاں پہ کریں اور آدھا ہم بعد میں استعمال کریں آدھے نیمبو کا رس آیڈ کر لیں اور ایک بار اچھے سی مکس کر لیں اب اس میں ہم آیڈ کریں گے ایک کپ دہی جس کو میں اچھے سی پہلے whisk کر لیا تھا اب اس کو اچھے سی مکس کر لیں اب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا پتہ کریں اور تھوڑے سے پودینے کے پتے اب میں نے یہاں پہ 3 میڈیم سائز کی پیاس کو تل کے رکھ لیا تھا وہ یہاں پہ ایک بار اچھے سی مکس کر لیں اب یہ دیکھئے oil اچھے سی سپریٹ ہونے لگا ہے اب اس میں ہم آدھا لیٹر پانی بکوز ہمیں چکن کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے اب پریجر کوکر کا لیٹ کلوز کریں چکن اچھے سے گل جانے تک ہم چار سے پانچ وزل تک اس کو کوک کریں گے پریجر ریلیس ہونے کے بعد کوکر کو اوپن کر لیں گے جو تری اوپر آ چکی ہے اس میں سے ہم تھوڑی سی تری نکال لیں گے اب یہ دیکھئے تری کو ہم نے نکال لیا ہے اور یہ چکن ہے اچھے سے گل چکا ہے دیکھئے اس طرح سے بس آپ ٹچ کریں گے تو ہڈ ڈی سے گوشت الگ ہو جانا چاہیے اس طرح سے ہمیں چکن کو اچھے سے گل لی نا ہے اور ہم یہ چکن کے سارے پیسرز اخنی میں سے نکال لیں گے ہڈی سے گوشت کو الگ کر لیں گے گوشت کے ریشے ریشے نکال لیں گے اب یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ چکن کے اچھے سے ریشے نکال لیے ہیں نکال لیا ہے اور اس میں میں آٹ کر دوں گی چکن اور اس کے بعد دال گھوٹ نے کی مدد سے ہمیں چکن کو اچھے سے میش کر لینا ہے حلیم بنانے کے پروسس میں میش ہوتا ہے اب چکن کو اچھے سے میش کر نے کے باد ہم نے جو روا پیس کے رکھی تھی وہ اب اس کے بعد میں آٹ کر دوں گی ہاف کپ گھی اور جو حلیم کا ہم نے آدھا مسالہ بچا کے رکھا تھا وہ سارا یہاں پہ آٹ کر لیں اس کے بعد آٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ آٹ کر لیں گے اور جو الائچی کا پاوڈر ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ 1 half ٹی سپون آٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے الگ سے دو میڈیم سائز کے پیاس کو تل کے رکھ لیا تھا اس میں سے رس ایڈ کیا ہے اب آئے گا مین سٹیپ حلیم کو گھوٹ جتنا زیادہ آپ گھوٹ یں گے اتنی ہی مزے دار بنے گی آپ کی حلیم ہاں تھوڑا محنت والا تو کام ہے لیکن جو انڈ میں ریزلٹ ملے گا وہ کھانے کے بعد یہ ساری تھکان بھول جائیں حلیم کو کبھی بھی مکسر میں گرائن نہ کریں اب خریب 40 منٹ اچھے سے گھوٹ نے کے بعد میں اس کو گیس پہ رکھ دوں گی اور ہیٹ کو ہائی پہ رکھ لیں جیسے ہی اُبال آجائے ہیٹ کو لو کر لیں اور لو ہیٹ پہ خریب 15 سے 20 منٹ کے لیے گھی اچھے سے اوپر آنے تک اس کو اب ہم کھ کر لیں گے یہ جو رمضان کے مہینے میں گھر پر حلیم بنانا اور اپنے پڑوسیوں میں دوست اور رشتے داروں میں حلیم کو بات نارمل ٹائم پہ یہ والی بات نہیں آئے گی اگر آپ لوگ اگری کرتے ہو تو چلیے اب ہم اس کو سر کر لیں گے اب ہم نے یہ جو تری نکال کے رکھی تھی نا وہ یہاں پہ ایڈ کر لیں گے آپ اپنی حساب سے جتنی آپ کو ایڈ کرنی ہوگی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے جو تلی ہوئی پیاز رکھی تھی وہ یہاں پہ ایڈ کر لیں اس کے بعد تھوڑے سے دھنیا پتہ ایڈ کر لیں تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر لیں تھوڑے سے کاجو تل کے رکھے تھے میں نے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر لیں اب یہ ہماری مزیدار سی چکن حلیم بلکل ready ہے آپ لوگ بھی ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھ اللہ حافظ